محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ نے مزید تعلیم کے حصول کے لیے مراد آباد کے مدرسہ نئیمیاں میں داخلہ لیا یہ مدرسہ صدرالعفاظل حضرت نئیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے زیر نظامت چلتا تھا آپ نے انتہائی لگن اور محنت سے علوم دینیاں حاصل کیے آپ کی ذہانت اور علمی پیاس کو دیکھتے ہوئے حضرت نئیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے آپ پر خصوصی توجہ فرمائی صرف بیس سال کی عمر میں آپ درس نظامی سے فراغت حاصل کر چکے تھے آپ کی مدرسانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے صدرالعفاظل رحمت اللہ علیہ نے آپ کو جامعہ نئیمیاں مراد آباد میں مدرس متعین فرمایا تدریس کے ساتھ ساتھ آپ جامعہ نئیمیاں مراد آباد کے دارالاختہ سے وابستہ رہے اور فتوہ نویسی کے فرائض انجام دیتے رہے آپ کی ذات علوم و فنون کا گنجینہ تھی علوم تفسیر میں آپ کی کتاب علم القرآن ہے جبکہ تفسیر نئیمی آپ کی مفسرانہ شان کو ظاہر کرتی ہے علوم حدیث میں آپ کی دسترس کا اندازہ نئیم الباری فی شرح بخاری اور مراد المناجی فی شرح مشکات المصابی کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی مشہور تصانیف میں جا الحق شان حبیب الرحمن سلطنت مصطفی علم مراس کے علاوہ دیگر کئی کتب شامل ہیں آپ بلند پایا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قادر القلام شاعر بھی تھے آپ کا ناتیا دیوان دیوان سالک کے نام سے دستیاب ہے آپ نے تحریک پاکستان میں بھی برپور حصہ لیا اور آزادی کے بعد آپ پاکستان تشریف لے آئے اور کئی جامعات میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے آپ نے چوبیس اکتوبر انیس سو اکتر میں وسال فرمایا اور آپ کی نماز جنازہ حضرت سید ابو البرکات احمد قادری رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی آپ کا مزار مبارک گجرات میں واقع ہے آپ کا مزار 가져ا کچھٹڑے آپ کا مزار رکھٹڑے 拍دیں آپ کا مزار رکھٹ rencies آپ کا مزار رق گے آپ کا مزار رکھٹ 什么 موسیقی